ملک بھر میں جو ہے یو سی سی یونی پام سیویل کورٹ خانون لانے کی بات ہو رہی ہے بہت سارے مسلمانوں کی جانب سے جو ہے اس کو انکار کیا جا رہا ہے تو آپ اس نظریہ کو کس نظرے سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس خانون کے بارے میں بیس پچیس کورٹ مسلمان ہندوستان کی ذمہ داری ہے یہ یو سی سی دوسرا مطلبی نہیں ہے مسلمانوں کو نشانہ بنا کے نکالا جا رہا ہے مسلم پرسنل لاب بورڈ آج بھی ایک مولانا کیا ہمارا زلفی کار علی مولانا ہمارے بھائی ان کا بھی ایک بیان سنا تھا ہمیں اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ کی بات کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ ہائیڈراباد میں بنا ہائیڈراباد میں بنانے کا مقصد ہی ہے یو سی سی کو خلاف کرنے کا ناو انیس سو ستر میں تو آج پچاس سال ہو گئے پچاس سال میں آیا ہے پچاس سال کے پہلے اس کا مین اوبجیکٹیو تھا اور جو یہ بات ہمارے مولانا بتا ہے کہ اس میں لوگ ریزین کر دو اس کو خارج کر دیں گے فلا وہ بورڈ ہائی نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ کی موجوئیدہ نہیں ہے ہندوستان میں وہ ایک اسوشیشن بنا تھا ایک ادارہ بنا تھا وہ سرکار کو آکے یہ ہمارے ایکس پی ایم راجو گاندی اس کو سپورٹ کیے تھے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے وجہ سے پرسنل لاب بورڈ کے وجہ سے جو ہے آیودیا مسجد گرائے گئی ٹپل طلاق کا خانون بھی ایساہی آیا کیونکہ خالی صرف ان کو ریپریزین کیے یوں ہائن کون ان کی وجود کیا ہے یہ کیوں نے یہ مولانا ذلفقہ علی نہیں سمجھتے ابھی جو بیہر سے مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم بھی دیکھے ہو تو یہ لوگوں کو اتنا علم نہیں کیا کہ یہ لوگوں کو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پرسنل لاب بورڈ کیوں بات کیوں کرے اور یہ لوگ آیا ہے بیہر میں پٹنا میں کیا کرے بیہر پٹنا میں یہاں تک کاؤس لارٹر سے لے کے گلی میں گائنگ نہیں گائنگ کے بچھرے کو بھی دیکھنے بات اتنا سیریز خانون نے کیا کرے یہ مولانا تو بات ہے UCC تیرہ تاریخ کو لاز ڈیٹ ہے ہمیں سمیشن دینا ابھی یہ پرسنل لاب والے بولتے ہیں کہ بھئی ڈرافٹ آنا تو ڈرافٹ کیا ہے ڈرافٹ جو ڈرافٹ لاز میں لاتے ہیں آیوڈیا مجید کا دکھا ہے یعنی بابری مجید کا اس کے بعد اس کو مفتون کر دیئے کر کے اپنی مندیر دو ہزار چودہ میں چوبیس میں مندیر کے ساتھ یہ UCC لاتے ہیں بی جے پی گورنمنٹ اتنا ہی اس کانت ہے تو ایسا ہی لارہے ہیں یہ بھی ہو گیا تو اب یہ ہونے والا ہے اب اس میں ہمارے جو مولانا عرشت مدنی کا یہ ایک سوال ہے اور فلاہ ہے فلاہ ہے میں تو بیس کروڑ یعنی کرنا تک کے دیڑھ سو لاکھ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیا کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ابھی انہوں بول رہے ہیں مسلم پرسنل لاب والے ہی کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیا کر ان کا کیا existence ہے legal entity کیا ہے ان کا انہوں تو zero ہے چند دنوں میں ہمارا legal plan میں کر رہا ہوں اس strategy ہے اس کو خارج کر دیں گے zero ہو جائے گی وہ ہی نہیں ہے illegal بن جائے گا جب مسلمان کو misrepresent کر رہے ہیں مسلمان کے لئے پورا ہو رہا ہے ان کے اوپر ایک criminal case دالیں گے تو بس انہوں خیدی بن جائیں گے مسلم پرسنل لاب والے کے اوپر آپ case کرنے والے ہیں نہ کرنا بھی ایسے ہی کرتے ہیں ابھی کہاں گئی ہے ایوڈیا مجید اور کہاں گئی دوسرے اپنا یعنی بابری مجید کہاں ہے اور ٹربل طلاق کہاں ہے اور فلا انہوں سے بھی کیسا بن گئے اچھا بات کیا آ رہی ہے اب چار شادی نہیں چار طلاق چار شادی چار شادی میں کتنے طلاق ہوئے ہیں چار شادی تو ہو گئی طلاق کتنے ہوئے ہیں کمفرٹیبل سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب وہ زمانے میں ہمارے بھائی ہندو لوگ پچاس شادی پانچ سو شادی کرتے کوئی مسلمان کا یعنی دو ہزار سال سے برٹیش والے بھی منا نہیں کرے تو آج ان کا خانون بنا ونیس سو پائنسٹھ میں یا پچپن میں ان کا خانون بنا خانون بن گیا مسلم پرسنل اللہ کا بھی لیٹیش خانون بنا پرسنل اللہ کا شریع کے اوپر خانون ابھی بنانے کی ضروری نہیں ہے یو سی سی کا مطلب آلگ ہے اس کا مطلب یہ لوگ بولنا ہے آج جو سویرے سے خاتنہ جو سنت ہے وہ سنت پورے لوگوں کے اوپر لاغو کریں گے کیا اور یو پی بیہار پتنا کے جو یہ کیا بولتا ہے یہ سوافران ڈس ہمارا یو دی آدی تینات یوگی پین رہا ہے وہ مسلمان پین کے نماز پڑے گا کیا اور مسجد چھوڑ کے ایک مندیر ہو چرچ میں ہمیں پورا نماز پڑیں گے کیا نماز کے جگہ وہ آ کے پوجا کریں گے کیا یہ لاغو ہوگا کیا اس کا نامی UCC ہے UCC کامن کورٹ کا مطلب مسجد میں مندیر کا بھی کام کر لو چرچ میں گھنٹھا بھی بجا لو وہاں وضو بھی کر لو یہ کام کرے گے کیا یعنی موڈی گورنمنٹ کر سکتی کیا جب یہ نہیں کرے گی جو سنت کا کام جو ہے سنت کی طرف سے جو کرانا ہے وہ کام انہیں نان مسلم بھائیوں کے اوپر لاغو نہیں کرا جائے گا مسلمانوں کو روکا نہیں جائے گا مسلمانوں کو یہ نہیں بولا جائے گا کہ بھئی آپے جا کے مندیر میں نماز پڑھو عظام بھی ادھری کرو تو کیا ضروری ہے اس کے بارے میں بولنا ہے خوران اور شریعت کوئی ادھری خوران کے روشنی لانا ہے تو علماء اکرام کا کام ہے اور اب انہوں لائے گا لائے گا تو جو بھی لانے دو آیود آیودیا میں کر دیئے مندیر بنا دیئے کیا کر رہے ہیں آپ تو کام میرے انداز سے میرے عالم پاشا کہ یہ ہے کہ کریمنل کام آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کیے اور ایک دم کریمنلز بنے ان کے اوپر کون بھی کیس ٹھوکا نہیں کیونکہ جو بھی لائر تھے جس کا انتخال ہوا انہوں کون ہوتے ہم نے رپریزنٹ کرنے تو حید آباد میں بنا ڈلی میں کام بھی بیٹھے ہیں انہوں تو ہندوستان کے دوسرے کنٹریز میں کہاں بھی کرلا ہے تمیل نارو ہے یعنی کرنا ٹیک ہے کہاں ہیں وہ ادھارے یہ ادھارہ کئیسا رپریزنٹ کرتا ہے انہوں کیا سمجھے ہیں کہ یہ مولانا جو سویرے بولے ہمارے کیا زلفکار انہوں بولے کہ سرکار کا ادھارہ ہے کیا مسلم پرسنل اللہ سرکار ہی بنایا ہے کیا شریعت کا قرآن کی روشنی میں جو بنایا گیا اس کے اوپر ایک سنگا بنایا تھے اس کا نام انجیو ہے پتا نہیں ہوگا یہ لوگوں کو سنگا یعنی جتنے لوگ میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ جمع تھے ایسے تمام میٹنگوں میں ان کو بھی سمجھ میں آنا ہے انہوں بھی پھوچھنا ہے کیا سنگا ہے کیا ادھارہ ہے کیا سرکاری ہے کیا انہیں شریعت کے روشنی میں آیا ہے تو شریعت کے روشنی میں آیا ہے ایک سنگا ہے تو یہ سنگا کہاں ہے کرناٹک میں ہمیں صرف کرناٹک کی یہ کریں اور اس انداز پر کرناٹک میں اچھا ٹائم ہے کانگریس کی حکومت ہے کانگریس ایک سو چالیس ساٹ ایک سو ساٹ لاغ مسلمان جم کے کانگریس کو نبی پرسنٹ کے اوپر ووٹ کی ہے تو یہ لوگ تمام ہر آدمی الگ الگ بولنے کی جروری نہیں ہے میں سمپل لانگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اپنا سنت کا ہے اور مندیر میں چرسکہ کام کرنا اسے ہو نہیں سکتا ہے یہ بات لا کمیشن لا کمیشن جو تیرا طریقہ ہوگا ختم ڈیٹ ہے کٹ آف ہوگا انہوں ڈرافٹ کچھ اپلے کے بیٹھیں گے کیا ڈرافٹ آئے گا کیا کریں گے ڈرافٹ میں کیا کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بھئی جو دو ہزار سال سے چلتے آیا ابھی پتنا اوریسہ اس طرف پہ جس جگہ سے یہ مولانا آئے ہیں ذلفی کرالی کے مہمان ہمارے بھی اسٹیٹ کو مہمانے جو آئے ہیں وہاں پہ ایک سو بیس فرخے ہیں ایک سو بیس فرخے میں جو تلہ خلا ہوتا ہے یعنی آدھی واسس کا روڈوں میں کھڑاتے ہیں دونوں طرف کے سممندی جمتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھتر مارتے ہیں پھول مارتے ہیں پھول لگاتے ہیں تلہ خوتا ہے اور یعنی ڈیورس ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے یہ لوگ چھوڑیں گے کیا سرکاروں کو ان کے اوپر ڈالے ہیں ایسا نہیں ہونا ہے سرکار چلانے دیں گے کیا ایسا ہی کرنا ٹکا میں ہے اس کے بعد اس کا مطلب کریمنل کیسز ہندوستان کے اندر تو یہ کوٹ میں دور جیسا پروٹوکال لگے گا کوٹ کے سامنے پانچ سہار آدمی کھڑا رہے گا اتنے کیسز لگیں گے چائلڈ ریپ کا کیس کا پوسکو کے اوپر کیس آئے گا کم عمر میں چودہ سال بارہ سال تیرہ سال میں شادی ہے یہ لوگوں میں یہ سب اپنے آپ کریں گے جب کریں گے تو خانون آئے گا پوسکو کا تمام خانون میں ہندوستان سنٹرل گورمنٹ لگائے گی جب لگائے گی تو وہ اسٹیٹ گورمنٹ کو چھوڑیں گے کیا انہوں جس جگہ جس کو ووٹ کر رہا ہے انہوں کون کیا ووٹ ہے وہ اسٹیٹ کے لوگ تو اس لئے اسٹیٹ کا معنیہ جو مکیہ منتری ہے ان کے پاس یہ لوگوں سے بھی جم کے جا کے یہ لوگ بولنا ہے ہمیں سنت آپ لوگوں کو کرنے کا کمپلشن نہیں کرتے ہیں کیے نہیں سرکار بھی نہیں کرنے کا یہی بات لکھے دینا ہے ہمیں سٹیٹ گورمنٹ سٹیٹ گورمنٹ سے یہی لکھے دینا ہے تو کتنا سٹیٹ گورمنٹ ارون کےجریوال ایک بولا کیا انہیں سنت کر لے گا کیا کےجریوال انہیں سپورٹ کر دیا اب ایک جگہ اپنا جھرکن میں یعنی جگہ وہ بھی سرما کوئی کر دیا تو اس کا مطلب کیا یہ لوگ مسلمان جیسا کرتا ہے سنت کر لے گا کیا تو یہ لوگ بولیں گے مندر میں جاؤ گو مسجد کا کام کر لو یہ ہو جائے گا کیا یہ جب دونوں نہیں ہوتا ہے تو ہندو اور مسلمان کرسٹین آدھی واسی خوش ہیں تو یہ خانون لانے کی ضروری نہیں ہے اتنا ہی سمجھانا ہے کس کو سمجھانا ہے سپریم کو سمجھانا ہے لاکھ مشن کو سمجھانا ہے گورنمنٹ کو سمجھانا ہے تو یہ تمام چیز ان کا ایسائی ہوتا ہے کہ بھے بائی کارٹ کریں حرطال کریں جو کرلا میں کرتے ہیں وہ حرطال مارے کیا کرے گا حرطال مارے ریعت کر کے تمہیں ٹراریس بنے گا تراریس بنے گا جیل میں دالیں گے تمہارے نہیں بھی ڈالیں گے نام تراریس ہوگا جو کام اسلام شریعہ آدیواسی ہنڈو کا مطلب جو کرتا ہے کرتا ہی چیز میں ان کی کمائی ان کی چیز ان کی بچاؤ ان کے اوپر ٹیکس اور انہوں خوش ہے اور ان کا شیر جو جو جس کو ہر چیز کے لئے خانون ہے یہ تم کیا لارہا ہے تو دونوں چیز ایک بابری مجید کا رکھے اس کا لائٹنگ آرنجمنٹ کرا کے دو ہزار چوبیس کا الیکشن لارہ ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا ہے کس کو یہ جس جگہ انٹی یو سی سی ہے یو سی سی کے لئے مجید سی سنگا ہے چار آجمی چار کمیٹی وہ یکی ہے پورا ہندوستان سے پیسا آرہا ہے سرککار سے بھی تھوڑا پیسا اٹھاتے ہیں باہر سے بھی اٹھاتے ہیں تمام لوگ دیتا ہے اس انداز پہ ہے تو اس کا سنگا کرنا ٹک آندھرا کھیرلا بننا ضروری نہیں رہے گا ان کو بھی افیکٹ ہوگا UCC تو مگر یہ ضرور ہوگا جو بولتے ہیں مہدنی صاحب جو بھی مولانا وہ صحیح بولے کیونکہ تمہیں کام کام کرنے آتا نہیں تمہ پڑھنے آتا نہیں تمہ کانسٹیٹویشن معلوم نہیں تمہیں کیوں بنے کیا بنے وہ پتہ نہیں تو گیا اپنا بابری مجید گیا تمہارا ٹیبل ٹیلاک اور بیویوں کا جس جگہ بیوی ہے میں مدہ لگاتے ہیں آگے والوں کو چار بیوی کا چار بیوی کتنے جگہ ہے 0.001 پرسنٹ چار بیوی کسی کو بھی کسی کو نہیں ہندوستان کے بیس سکور ادمیہ میں وہ کرسٹین میں بھی ہے ہنڈو میں بھی ہے آدی واشیوں میں بھی تمام ہے کیونکہ سرکمسٹنسز کیسے آتا ہے بیوی کا انتخال ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ایسے ایک دو تین چار ہوتے ہیں خانون کہاں ہے جو مسلمان کو جو جمنا اپنا حق حقوق سنٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اپنی ذات والے ہمارے شریعت کی روشنی میں نہیں ملا ہے شادی کا مطلب چار جنوں کو چار کمرہ ہونا چاہیے ان کے بچوں کا ہونا کہاں ہے مسلمان تو پنچر والا گاڑی والا رکشا والا بار بر حجام ہے مسلمان باتنا بیہار میں جو کرتے ہیں یہ مطلب لانا ہے اور کیا مطلب لانا ہے کیا objection دالنا ہے کیا کریں یہ سیاست بازی جو میڈیا ہاؤزز کر رہے ہیں اور میڈیا ہاؤزز کا مطلب آپ جیسے میڈیا جتنی بھی ہے شریعہ کی روشنی میں یہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں جو علماء کو نہیں کرنا چاہیے پالیٹکس کر رہے ہیں تو ادھر پہ نہ یہ مسلم پرسنل آ رہے گی نہ یہ علماء آ رہیں گے یہ علماء سیاست سے ٹکر آ رہے ہیں سیاست کے پرسنل آ رہے سنگا 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 سرکار کو اکون دیتا جو اپنا یہ کام کیا بولتے آدیوازی کبھی 50 آدمی کبھی سنگا جو چوڑی پکڑتا اس کبھی سنگا ہے جو دوسرا اب ایک جانور کرتا ہے اس کبھی ایسا ہی سنگا ہے تو یہ سنگا کو بھو مجھد حالت میں کریمینل کام کیا ہے کریمینل ایگزیسٹنس ہے مسلمانوں کے لئے رپریزن کرنے کے لائق آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ نہیں رہی یہ دو باتوں سے یہ جو بتائے وہ دو باتوں رکھ یہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کمزور ہیں ہر دنیا کا یعنی ہر مسلمان بھی ایم پی کو مانتے ہیں ہندوستان کے 22 کو لوگ بھی اس کو ہی مانتے ہیں اس کو جب مانے گا کہا سے ہو جائے گا کیا کام کرے یہ کیا کریں گے کسے رپریزن کرتے جو سپریم کوٹ میں بابری مجید کی کون لگے کون سے لائر تے کون سے دوسرے پر تمام اسٹیٹ وں کا کام نہیں تھا کیں اسٹیٹ سو کا کیوں نہیں دیا اوپینین کیوں نہیں لیے یہ تمام وہ ہی بول رہا ہوں افنس کیے جو جائل نہیں پوری زندگی دوسرے مسلمان کے ہاتھ پتر مار مار مریں گے اتنا بڑا کریں کیا آدمی جو ایم پی بہانہ رکھے انہوں جو کرے گا انہوں جو بولے ہم نہ ضروری نہیں ہے سٹیٹ کا چیف منسٹر ہی ہاں پہ وزیر ہمارے یہ لوگ مسلمان تمام جمکے ان کا یہ representation یہ چند ہزار مسلمانوں کے سگنیچر کے ساتھ سی ایم کا جیسا سرما آسام میں بتایا کہ ہمارے کو چاہیے ہمارے کو نہیں چاہیے کہ ہم بتائے تمیل نادو کا سی ایم کارناتی کا سی ایم بتائیں ابھی بتانا چاہیے کئرلا کا سی ایم کہ ہم بتائے وہ ہی رکھے گا وہ کھڑے گا لوگوں کا نہیں جگہ پہ جگہ پہ دعوت نامہ میں بغیر دعوت کا دعوت جاتا ہے ہمارے کو نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس کا مطلب نہ ہمیں مگم کا سال پہنیں نہ سنت کرنے کے لئے ہمیں اس کو بولیں نہ ہم جو 25 article خانون کیا ہے جب تک article 25 24 ہندوستان کا پورا وہ ہی بولتا کہ ہمارا rights ہمارے ساتھ ہے تو اسے نے وہ جب تک article ہے دنیا ہندوستان کے اندر یہ act نہیں بن سکتا یہ جو بہت زبردست زوردار طاقت سے یعنی کیا بولتے ہوں اس کو draconian law بنا رہے ہیں تو بن گیا تو ختم ہو گیا کیا چیز مسلمان نہیں ختم کیا پوری چیز مسلمان ختم کیا جو پہلی بات جو جھوٹا مقام جو بنا کے مسلم personal law all india مسلم personal law board جو بنائے ہیں وہ خود بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمان کو ایسے اداروں کے اوپر کرمینل کیز لگنا چاہیے مسلمان یہ تاریخے سے ابھی جنڈے کی ضروری نہیں ہے یہ 40 لاکھ ووٹ مسلمان کو پڑھا کیا نہیں یہاں کہ government of cm بتانا چاہیے پڑھا ہے تو اس تیرہ تاریخ کے پہلے پرسنل جا کے پرسنل ڈلی میں بیٹھ کے اپنے پروٹوکال کے ساتھ جا کے دینا ہے یہ بولنا ہے ہمیں یہ تمام نہیں کریں گے 24 25 article کے جو بات کرتے ہیں وہ article جب چلتا آرہا ہے اس میں کوئی بات نہیں جو 2500 سال سے نہیں چلا جو برٹیس کے چھوڑا مسلمان کو ہنڈو کو چھوڑ کے بیٹھا تم کون ہوتا ہے کرنے کے لیے یہ تمام لکھت میں دینا ہے جو دے گا نہیں دے گا جرور اس کے بات تیرہ تاریخ کے بعد 2024 تمام چیز پوچھے گا مسلمان کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاب وڈ کو کرناطا کے مسلمان کو جو غلط دشا میں لے کے جا رہے ہے ایسے مسلمان کو مسلمان کا راجہ جو بیٹا ہے وہ king کو اور ہندوستان کے جتنے states ہیں یہ تمام states کرنا ہے ابھی ٹائم ہے آٹھ یا دس دن کا ٹائم میں اس کے اندر state کے chief minister اپنی protocol سے جا کے اپنا پورا دینا ہے وہ ہی valid ہوگا دوسرا بغیر دعوتی ہے کیونکہ اس کو خانون جاننا ضروری نہیں ہے خانون جو وہ جانے گا جس کے پاس خانون بنانے کا پور ہے assembly homes ہیں parliament ہیں یہ لوگ جو law makers کے نام سے ابھی نصیر آمد کیا نصیر حسین جو بھی مسلمان کے نام سے امپی بنا وہ دینا ہے خانون وہ بنائے گا اور objection دینا ہے جتنا میں سوال بولا آپ کو دس بولا ہوں ابھی وہ یہ کیا دس میں وہ ڈراف بولتا ہے دس آج تک ڈیکلیر نہیں ہوا ہندوستان کے پارلیمنٹ ہوم کرناٹک کے assembly میں کرلا بیہار کے assembly میں یہ بہرے میں آپ objection دی جیے کوئی کوئی ڈراف اس کا نام ڈراف سمجھتے کیا پتا نہیں یہ ڈراف کا مطلب کیا ہے جس کو تم بولنا چاہتے جس کو تم بطلانا چاہتے وہ بولو کیا کرنا چاہتے میرے علم سے یہ چار شادی نہیں کرنا تین تلاق ہو گیا ہو سکتا ہے سنت بھی نہیں کر لو کیونکہ اس کو سامنے آپ نہیں کھئے گا تو اپنا UP کا CM جو کپڑا پین رہا وہ کوئی پینو فلام پینو نہیں تو اپنے مجید میں آزا نہیں ہو نا اور مندر کا گھنٹھا نہیں چل نا اور اپنا چرچ کا فلا نہیں ہو نا یہ اس کا مطلب ڈیفرنس ہے جب یہ تینوں چیز موجود رہے تو کامن سیویل کوٹ کامن سزا کامن شادیوں کی ضروری نہیں یہ جان پونچ کے دو ہزار چو بیس میں اپنے گدی پکڑنے کے لیے یہ بہانہ بنا کے کرنے کے لیے بیکار انہیں illegal طریقے سے اس کو بنانا چاہ رہے ہیں موڈی کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ چاہیں گے تو نہیں بنتا ہے اب یہ بات پتے کی ہے UCC جو بھی بنائے گا وہ ایک رکمنڈیشن ہے سرکار جو بنائے گی وہ سرکار جب کام کر رہا ہے یہ بنانا ہی ہے ہمیں یہ بنا دے گی یہ بیکار ہے مگر سرکار کے سامنے ہمیں نہیں جا سکتے جو لوگ بول رہے ہیں بے وخوفی سے بول رہے ہیں بغیر خانون سے بول رہے ہیں ڈرافٹ آنے دو ہمیں دیں گے نہیں ہمیں ٹائم ایکسٹینڈ کرو کیوں کریں ٹائم ایکسٹینڈ آدھے گھنٹے کا ٹائم کافی نہیں کیا وہ تمہارے عمر آگئی تمہارا خبر کا ٹائم آگیا تمہیں تمہیں تائری کر لیجئے ٹائم تو ایک بہنہ پڑا ہے ایک آدھے گھنٹے ٹائم کافی ہے اب ٹائم دو کون مسلم لا پوچ رہا ہے پوچ ٹائم دو کیوں دے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تمام چار شادیوں مسلمان نہیں کیا کرنے والا نہیں ہے کوئی مسلمان کی بیوی روڈ پہ جو بھی ہے گندے نام سے اور فلا بھیک نہیں منگ رہی ہے کوئی بیوی بھی مانگ کے ادر پارلیمنٹری مسلمان کا ہو یعنی ہندو کا ہو پارلیمنٹ میں یہ اسیمبلی میں نہیں رہیس کیا ہے کورٹوں میں کیس میں ان کو کامپنزیشن کے روپ میں پیسہ نہیں ادا کیا ہے ہندوستان کے سپریم کورٹ سے ہر مجیسٹی کورٹ تل یک بھی کیس پینڈنگ نہیں ہے نہ کیس ڈالے نہ اس کے اوپر ایف بنا تو کیا چینج کریں گے کیا ڈراوٹ بنائیں گے آپ سمجھ رہے نا تو اس انداز پہ یہ ہونا چاہیے یہ جان بوجھ کے دو ہزار چوبیس کے لیے ابھی یہ ضد کر رہے ہیں صحیح یہ ہے کہ پہ ہر چیف منیسٹر تو زیادہ ہے یعنی مسلمان کے فیور میں یہ لوگ دلی میں بیٹھنا چاہیے ٹائم نہیں چھوڑنا ہے جو مسلم پرسنل اللہ بوٹ بول رہا ہے یہ بے اوخوفی ہے کہ ہمارے کو ٹائم دے دیں کیونکہ ٹائم نہیں دیا دے نہیں سکتا ہے تو کوئی کوٹ بھی بات مانے گی نہیں تم اس ٹائم کے اندر ایک کام نہیں کیا یہ جان بوس کے کرتنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تیرہ چودہ تاریخ کو ہم بھی اعلان کریں گے آل انڈا مسلم پرسنل اللہ بورٹ عبالیش ہو گیا اس کو پولیس اور کرائم اور چاہے سی بی چاہے یعنی اس کی گرفتاری کرنا یہاں تک مسلمان کرنا کیونکہ مسلمانوں کو کئی طریقوں میں یہ لوگ دھوکہ دیئے ہیں بدنام کیے ہیں شریعت کو ڈیامیز کیا